بسم اللہ الرحمن الرحیم گوونر سٹیٹ بینک جناب رضا باکر صاحب یہ جو نیا انیشیٹیو آپ نے لیا اور جو آپ کے پرانے انیشیٹیوز تھے اس کی لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ جس طرح بھی ایڈوائزر فائننس نے بتایا کہ ہمارا مسئلہ ہے کیا سب سے بڑا پاکستان کا کیا مسئلہ ہے کیونکہ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی وہ جو سکسٹیز میں پاکستان ایکسپورٹ کر رہا تھا ایس پاکستان میں ہمارے ساتھ تھا لیکن اس وقت پاکستان کی جو ہماری ایکسپورٹس تھی وہ اس وقت ہانگ کانگ کے برابر تھی یعنی ہم آج ہانگ کانگ کی ایکسپورٹس کدھر ہیں پاکستان کدھر ہیں یا سنگاپور سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سکسٹیز میں پاکستان کدھر تھا اور سنگاپور کدھر تھا اور آج سنگاپور کی ایکسپورٹس غالباً تین سو ارب ڈالر سے زیادہ ہیں سب کی زیادہ ہے ملیشیا کی دو سا ساٹھ ارب ڈالر یا پتہ نہیں دو سا بیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں تو ہماری یہ ہائیسٹ ایکسپورٹس ہوں گی اس سال لیکن اس کے باوجود باقی جو ایکانومیز ہمارے ساتھ چل رہی تھی آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے وہ کدھر پہنچ گئی ہیں پاکستان کدھر ہے کیونکہ ہم نے توجہ نہیں دیا ایکسپورٹس اب ایکسپورٹس کے توجہ نہ دینے کا جو نقصان یہ آج پاکستان پہ ہے کہ ہم جیسے ہماری ایکانومی گروہ کرنے لگتی ہے ایمپورٹس کیونکہ ایکانومی جب گروہ کرتی ہے ایمپورٹس آہ شروع ہوتی ہے ایک دم پریشر پڑ جاتا ہے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر یعنی ڈالرز زیادہ ملک سے باہر زیادہ جانے شروع ہو جاتے ہیں ملک میں کم ڈالرز آنا شروع ہوتے ہیں اس سے پریشر پڑ جاتا ہے روپائے کے اوپر اور یہ اسی وجہ ہے کہ تقریباً بیس دفعہ پاکستان آئیم ایف کی طرف پاس جا چکی ہے اور آئیم ایف کو ہمیں اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں ہمارے ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے روپائے پر پریشر پڑتا ہے ریزرلز گر جاتے ہیں تو یہ سائیکل میں ہم پھسے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کے لیے راستہ تو ہی کی ہے ایکسپورٹس بڑھانے کا اور اس کے لیے یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے اور انڈسٹری یعنی آپ کی ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی تب جب ہماری انڈسٹری اٹھے گی تو انڈسٹری سٹیگنیٹ کی ہوئی تھی پچھلی کئی سالوں سے تو اب انڈسٹری انڈسٹلائزیشن کے پر پورا زور لگایا ہوا ہے اور ما شاء اللہ لارج سکیل منیفیکٹرنگ کے اندر بڑی اچھی گروہ تھائی ہے اور اس کے باوجود کہ کرونا کا اتنا بڑا ایک عذاب ساری دنیا فیس کر رہی تھی اس کے ان دنوں کے اندر ہماری جو لارج سکیل منیفیکٹرنگ یعنی انڈسٹری وہ پوزیٹیو ٹروجیکٹری پہ ہے لیکن جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہیں اور ہماری ایک امپورٹس بدقسمیتی سے اس سے بہت زیادہ ہیں تو وہ جو گیپ ہے وہ صرف ایک ہی طریقے سے ہم فیل کر سکتے ہیں اور وہ ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز ایک طرف فوراں ڈائریکٹ انویسپنٹ ہے اور اس کے اوپر بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن اصل جو ابھی تک سب سے زیادہ ہماری گورنمنٹ کو مشکل وقت میں سپورٹ کیا ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز ہیں اور یہ ریمیٹنسز میں ایک تو اوورسیز پاکستانیز کا میں ہمیشہ سمجھتا ہوں ہمارا سب سے بڑا احساس ہے لیکن ان کے ہم نے جو سٹیٹ بیک نے انسینٹرز دیئے اس سے بھی بہت ہمیں فائدہ ہوا روشن ڈیجیٹل پاکستان اس کا فائدہ ہوا اور اب یہ جو نئی سونی دھرتی ہے ایک نیا انہوں نے انسینٹرز کیا ہے کہ وہ بینکنگ چینلز کے تھرو ہمارے اوورسیز پاکستانیز پیسہ بھیجیں تو اس کے لیے بھی میں رضا باکر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ بڑا ہمیں بہت پہلے کر دینا چاہئے تھا مجھے افسوس تو یہ ہے کہ ہم تین سال کے بعد کر رہے ہیں ہمیں آتے ساتھ ہی گورنمنٹ میں اس طرح کے انسینٹرز دینے چاہئے تھے کہ جو بھی پاکستانی بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھیجیں ان کے لیے ہم انسینٹرز کریں ان کے لیے ہم جس طرح فیصل جاوید نے بڑی تفسیر میں بتایا کہ کتنے ہم نے ان کے لیے سہولتیں پیدا کی ہیں جو بھی بینکنگ چینل کے ذریعے اپنا پیسہ بھیجیں گے میں جو اگلا جو ہمارا پروگرام ہے اور ایک تو شروع ہو چکا ہے ہم نے آورسیز پاکستانیز کے لیے روشن ڈیجٹل کے ذریعے گھر بھی خرید سکتے ہیں یا اپنے گھر بنا سکتے ہیں یا پروپٹی میں پیسہ لگا سکتے ہیں اور میں جہاں تک جتا میں آورسیز پاکستانیز کو جانتا ہوں سب سے زیادہ وہ پروپٹی کے اوپر یا وہ ریل اسٹیٹ میں یا وہ یہ پلوٹس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں زیادہ انویسٹ ادھر کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے باہر سے یہاں پیسہ بنائیں اور یہاں کے پاکستان میں اپنا گھر خریدیں یا گھر بنائیں تو اس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ انویسمنٹ آتی ہے ہماری پروپٹی کے اندر اس میں ہم پہلے تو یہ مدد کر رہے ہیں کہ روشن ڈیجٹل کے ذریعے وہ ڈائریکٹ پروپٹی خرید سکتے ہیں اور وہ پھر ان کے لیے یہ بھی ہوگا کہ وہ جو پروپٹی خریدیں گے وہ ہوگی بینکس پہلے دیکھ چکے ہوں گے کہ وہ پروپٹی بلو چپ ہو یعنی ان سے کوئی فراڈ نہ ہوا کیونکہ یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے آہ اوورسیز پاکستانی سے بہت فراڈ ہو چکتے ہیں پلوٹس لیتے ہیں اس پر کبزے ہو جاتے ہیں یا جالی سکیمز بنی ہوئی ہوتی ہیں ہاؤزنگ سکیمز ان کے اندر وہ انویسٹ کر کے رقصان کرتے ہیں اپنا تو اس لیے آہ یہ روشن ڈیجیٹل کے ذریعے جو بھی وہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے وہ کم از کم ان کو یہ پتا ہوگا کہ بینکس نے پہلے چیک کیا ہوا ہے کہ وہ آہ بلو چپ ہے یعنی وہ اس میں وہ جو جنون وہ ریل اسٹیٹ ہے وہ جالی نہیں ہے میں اور بھی انشاءاللہ ان کے لیے ہم اور بھی انسینٹیوائز کریں گے کہ ریل اسٹیٹ میں جب وہ انویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ٹیکس میں بھی ان کو چھوٹ دیں گے تاکہ ادھر بھی یہ بھی ہم ایک پلائن لانے لگے ہیں ان کے لیے تاکہ وہ اور انویسٹ کر سکیں تو میں آخر میں اپنی ساری ٹیم کو اکرامک ٹیم کو شاکت ترین آپ کو بھی اور رضا باکر آپ کو بھی آپ سب کو یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن میں یہ ڈال لیں کہ ہم نے جب تک اور جو ہم پورا انڈسٹری کی طرف تو زور لگا رہے ہیں لیکن جب تک ہماری ایکسپورٹس اس لیول کی نہیں آتی تو ہمیں پورا اب کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو اتنا بڑا ہمارا نوے لاکھ پاکستانی اساسہ ہمارا باہر بیٹھا ہوا ہے ان کو ہم نے کیسے انسینٹیوائز کرنا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بڑی درد رکھتے ہیں وہاں باہر بیٹھ کے بڑی دعائیں کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے تو ان کے لیے ہم نے کیسے آسانیاں پیدا کرنی ہیں کہ وہ پاکستان میں اپنا پیسہ انویس بھی کر سکیں کاروبار بھی چلا سکیں اس کے لیے بھی بزنس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں ریگولیشنز کم ہوں جو راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اور بھی ہم ان کو کس طرح کے انسینٹیوز دے سکتے ہیں کہ وہ بینکنگ چینل کے ذریعے اپنے پیسے پاکستان بھی بھیجے اور ان کو پھر اس کی سہورتیں بھی ملیں ان کو ہم جتنا زیادہ وہ پیسہ بھیجے ہوتے ہیں ہم ان کو وی آئی پیوز بنا دیں پاکستان میں ان کو ہر جگہ ان کو اس کا ان کی جو ملک کا فائدہ پجا رہے ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے شکریہ